بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمين نحمده و نفلی على رسول کریم للہ ما فی السماوات و ما فی الارض اللہ سبحانہ وتعالی بہت بڑے ہیں اللہ کے خزانے بہت بڑے ہیں اللہ کا نام بہت بابرکت ہے اللہ کی شان بہت عالی ہے سارے کمالات اور خوبیاں اللہ کے پاس ہیں سارے خزانے ان کے قبضے میں ہیں اللہ کے نزدیک ہر چھپیوی چیز ظاہر ہے سارے مخلوق کے دل ان کے سامنے مسخر ہیں اور ان کے ایک ارادے میں اور ایک اشارے میں ساری دنیا کی پیداوار ہیں اللہ سبحانہ وتعالی کی ان کے فریشتوں کی ان کے نبیوں کی ان کے رسولوں کی اور ان کی تمام مخلوق کی رحمتیں ہوں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام آل پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان سب پر سلام ہو اور اللہ کی رحمتیں ہوں اور برکتیں ہوں اللہ سبحانہ وتعالی ایسے احسان کرنے والے ہیں جو کبھی ختم نہ ہو ایسی نعمتیں دینے والے جن کو کوئی گن نہیں سکتا اور ایسی طاقت والے ہیں جن کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا ہر لمحہ اللہ کی نعمتیں بارش کی طرح ہمارے اوپر برس رہی ہیں اگر ہم غور کریں انسان غور کریں اللہ کی انعامات پر اور ہر انعام پر شکر ادا کریں اللہم لک الحمد لک شکر یا اللہ آپ کا لاک لاک شکر ہے کہ مسلمان گھرانے میں پیدا فرمایا ایمان اور اسلام کی دولت عطا فرمائی یا اللہ آپ نے زمین آسمان چاند ستارے پہاڑ دریہ جانور درخ سمندر سب ہمارے فائدے کے لئے مسخر کر دیئے یا اللہ آپ نے ہمیں نیک آدمی کی طرح بنایا ہم کو لنگڑا لولا اندھا کانا معذور نہیں بنایا پھر مسئیبتوں اور حادثات سے بچایا نیک گھر والے اولاد آسان روزی رہنے کی جگہ اچھے پڑوسی اچھی مسجد عطا فرمائی ہر نعمت پر آدمی کہا اللہم علک الحمد والک شکر اللہم علک الحمد والک شکر ہم اللہ کے بندے ہیں اور ایک ایک دانے کے محتاج ہیں ایک ایک دانے آدمی اکڑ جاتا ہے میں نے کمایا میں نے لائیا میں نے پکایا ایک ایک دانے کے محتاج ہیں اللہ اپنے جہالت کے اندھیرے سے بچایا علم دین سکھایا ہمارے عمل بہت کمزور تھے ہماری نماز نہیں پوٹی لیکن اللہ سبحانہ وتعالی پھر بھی قبول فرماتا ہے اور ہمارا شکر بہت قلیل تھا بہت دفعہ شکر کا مقضہ شکر کیا نہیں لیکن پھر بھی اللہ نعمتوں سے محروم نہیں فرماتا ہے اور نافرمانی اور گناہ بہت دھوئے لیکن اللہ پھر بھی پردہ ڈال دیتا ہے تھوڑا وقت اور لیلو توبہ کر لیلو اللہ کی زمین پر کھڑے ہیں ان کی ہوا میں سانس لیتے ہیں ان کا دیا کھاتے ہیں ہاتھ پاؤں دل دماغ سب اللہ نے دیئے علم بھی دیا توفیق دی دی یہ تصویح پڑھتے ہیں انگلیاں بھی اللہ نے دی زبان بھی اللہ نے دی دماغ بھی دیا زبان ہلاو انگلی پر گنو یہ ساری توفیق دی اور آخر میں خوش ہو کے انعام بھی دیتے ہیں توٹا بچہ ہے بچی کوئی لکڑی کے چکڑوں سے گھر بناتے ہیں تو ان سے بنتا نہیں ہے تو اب ہم آکے کہتے ہیں کہ لاؤ ہم بنا دے تو بنا دیتے ہیں دیکھو کیسے اچھی چکڑی ہے تم نے بنائی ہے بہت انعام دیتے ہیں اس کو شاہ باش بہت اچھا کام کیا بچہ بڑا خوش ہوتا ہے میں نے بنایا ہے اور یہ لو تمہاری چاہ پڑھ لیں ساری چیزیں اللہ نے دیئے ہیں آخر میں خوش ہو کے اللہ خوش ہو جائیں گے جنت کا ٹکٹی دے جانتے ہیں دونوں چیزوں کا مقابلہ کر لیں اللہ کی بڑا ہی آدمی بیان کرے صبح شام سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقی مداد کلماتی رضا نفسی وزنہ عرشی سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقی مداد کلماتی رضا نفسی وزنہ عرشی استغفار کیجئے استغفر اللہ ربی من كل ذنبین واتوبولہ رب اغفر ورحم وانتا خیر الرحمنین اللہم اغفر للمومنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات شروع شریف پڑھے عدمی جزا اللہ عنہ محمدن ماہو اہلو اور حفاظت کی دعائیں پڑھئے بسم اللہ اللہ یغضر معاشمی شیعون فلعب ولا فی السماء وہو شمی العلیم حق بنا اللہ نماز وکیل لا حول ولا قوت الا باللہ قرآن شریف میں آیات ہیں شفا کی آیات ہیں منجیات کی توقل کی آیات ہیں جن کو منزل کے نام سے معروف ہیں چوروں ڈاکوں سے پناہ ہو جاتی ہے مسلسوں سے شیطان سے پناہ ہو جاتی ہے بعض آیات ہیں سورہ حشر کے آخر کی ستر ہزار فرشتے دعا کرتے ہیں صورتوں کے خواست بتائے گئے سورہ یاسین پڑھئے سارے کام آسان ہو جائیں گے سورہ واقعہ پڑھیں تو الوہا انشاءاللہ فقہ نہیں آئے گا قرآن شریف میں برکت ہے ایک ایک بول میں برکت ہے قرآن کی قدر معلوم ہو جائے تو آدمی چلتے کرتے آتے جاتے جس کو جو یاد ہے بس اس کو ہی دور آرہا ہے جو کل ہو اللہ حبی یاد ہے اسی کو دور آرہا ہے اس پر اس کا بہت فائدہ ہو جائے گا تو اللہ کی بڑھائے کے کلمات درود شریف استغفار جتنے زیادہ سے زیادہ ہو جائیں جتنی توفیق ہو جائے آدمی کرتا ہے نماز کا موقع ہے پر آئے اس کے علاوہ تو قضاء عمری دور آئے توجد تحجد پڑھے عوابین پڑھے اشراف پڑھے صلاة التصویح پڑھے جیسا جیسا بقدر موقع مل لائے وہ ویکنڈ ہے چھٹی ہے تو وہ آج نماز پر محنت ہوگی تابعی امیر رحمت اللہ لائے یا تابعی فرماتے تھے کہ آج کی رات رکو کی رات ہے ساری رات نماز پہلے پڑھ سکے تھے فرائض اور سب چیزیں اب آج کی رات رکو کی رات ہے ایک نماز کی نیت باندھی اور ایک رکو میں صبح کر دی آج کی رات سجدے کی رات ہے ایک سجدہ شروع کیا صبح ہوگی تو ایسی ایسی منتیں کر کے لوگ گئے ہیں قیامت کے دن آدمی سوچے گا کہ کاش میں اپنی ستیہ سال کی زندگی ایک سجدے نہیں گزار دیتا ایک دفاع اور جانا نصیب ہو جائے میں یہ کر کے ہوں قبرستان میں سے لوگ گزرتے ہیں اگر کچھ قبر والے سے بات کرنے کی اجازت ہو جاتی آپ پوچھتے کہ میں نے تمہیں کیا چاہیے کارے بس دو منٹ کو باہر آئے تو دو رکت نماز پڑھیں اور کوئی کام نہیں کرتے نماز کی قدر وہاں جا کے آگے جا کے مادئے اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے مترم ماں اور بہنوں ہمارے حضورت ہمارے معزز بھائیوں اللہ تعالی آپ سب کو بہترین علم عمل سالے کی توفیق عطا فرمائے جو وقت آپ نے فاضح کیا ہے اللہ اس کے بہترین بدلاتہ فرمائے انبیاء صدقین شہداء صالحین کے ساتھ آپ کا حشر فرمائے جب ہم اللہ کو یاد کریں گے اللہ ہمیں یاد فرمائیں گے جو آدمی دین سیکھنے جاتا ہے فرشتے اس کے لئے پر بچھاتے ہیں اللہ کی مخلوق اس کے لئے دعاوں میں لگ جاتے ہیں جس گھر میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہ آسمان میں ستاروں کی طرح چمکتے ہیں جو لوگ اللہ کے واسطے ملے اور اللہ کے واسطے واپس گئے اور کوئی غلط نہیں تھی وہ قیامت میں عرش کے سائے میں ہوں گے اور نور کے ممبروں پر ہوں گے اللہ کی یاد بہت بڑی چیز ہے ہر چیز کی کچھ لیمٹ اور حدیں مقرر کی گئیں کہ نماز اتنی دفعہ پڑنا ہے اور روزہ اتنی دفعہ پڑنا ہے اور حاج ایک دفعہ جانا ہے جو اللہ کے ذکر کا موقع آیا تو اس کی کوئی مقدار نہیں مقرر کی گئی فرمائے کہ ہم کو بہت یاد کیا کرو ازکراللہ ذکراں کثیرا ازکراللہ اکتبر یعنی ایسے ایسے کلمات میں ادائے گئے کہ اس کی کوئی لیمٹ نہیں لگائے گی نماز سب سے اچھی کون جس میں ذکر زیادہ ہو روزہ سب سے اچھا کون جس میں ذکر زیادہ ہو حد سب سے اچھا کون جس میں اللہ کا ذکر زیادہ ہو تو پتا چلا کہ ذکر کرنے والے ساری بھلائیاں لے اڑے ذکر کرنے والے ساری بھلائیاں لے اڑے ہم ایسے جب دین سیکھنے کی مجلس میں بیٹھیں تو ہم اونچی اونچی نیت کریں وقت مصروف ہے تھوڑے سے وقت کو آئے ہیں تو ایسی ایسی نیتیں کریں آدمی کے اس میں اللہ پاک راضی ہو جائیں ہم سب سے امت کے ہر بھائی اور بہن سے ہم اللہ کے دوست بن جائیں ہماری توبہ قبول ہو جائیں شیطان اور نفس کے بہکانے سے بچ جائیں غفلت اور سستی دور ہو جائیں جندگی میں سنت طریقے آ جائیں اور ہمارا نفس مطمئنہ ہو جائیں اللہ کی باتیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہماری طبیعت بن جائیں ہم کو اسی چیز کا دل چاہے جو اللہ چاہتے ہیں جب ایسا ہوگا تو زندگی صرات مستقیم پر آ جائے گی نیکی پھیلانے کا جذبہ آ جائے امت کی خیرخواہی آ جائے دنیا میں صحت سلامتی امن چین آسان رسک اور دعاوں کی قبولیت ہو اس کو کہتے ہیں حیاتن طیبہ ہر چیز ضرورت کی ہے اللہ نے عطا فرما جائیں اور آخرت میں آسان حساب مغفرت جنت الفردوس میں ہمیشہ رہنا نصیب ہو جائیں ایسی نیت کر کے بیٹھے گی اللہ میں کمزور ہوں کچھ آتا نہیں بڑا سا وقت فارغ کیا ہے مجھ کو ایسی چیزیں کہلوا دیجئے لکھوا دیجئے دکھلا دیجئے کہ میرا کام مجھے آدمی دل سے مانگے اللہ پاک اخلاص پہ اور طلب پہ عطا فرما تو پڑھنے والے کی کوئی حقیقت نہیں ہے سننے والے کی دل میں جتنی نیت ہوگی طلب ہوگی جہاں جہاں جو سن رہے ہیں اللہ پاک ویسی ہی بات کہلوا دیں دینے والے اللہ تعالی ہیں اور آپ کا معاملہ براہ راس اللہ تعالی کے ساتھ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے درود شریف پڑھ کر اتدا ہوگی سبق کی ذریعت الوصول الہ جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم درود شریف جو عربی کی کتابوں میں لکھے ہوتے ہیں یہاں پر اس کے ترجمے پڑھے جاتے ہیں تاکہ شوق پیدا ہو کے ایسے کلمات کے انہیں کہا کیا جاتا ہے اے اللہ صلاة و سلام اور برکتیں اور کرامتیں نازل فرمائیے ہمارے آقا اور نبی مکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو آپ کے بندے اور رسول نبی امی ہیں نبی رحمت ہیں شفی امت ہیں جن کو آپ نے رحمت اللی العالمین بنا کر بھیجا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل و اصحاب اولاد اور آپ کے اہل بیت عویبین و تاہرین پر اور ازواج مطہرات امہات المومنین پر صلاة و سلام نازل فرمائیے اور سب سے افضل رحمت سب سے پاکیزہ تر سلام سب سے بڑی برکت تعداد میں ان چیزوں کے جو آپ کے علم میں ہیں وزن میں ان چیزوں کے جو آپ کے علم میں ہیں اور ان چیزوں کی بھرتی کے مطابق جو آپ کے علم میں ہیں آپ کے کلمات کی روشنائی اور آپ کی رضا کے منتحہ کے مطابق اسی طرح یا اللہ صلاة و سلام اور برکتیں اور کرامتیں نازل فرمائیے افضل صلاة پاکیزہ تر سلام سب سے بڑی برکتیں تمام انبیاء اور مرسلین پر اور ہر ایک کی آل اور ازواج پر اور اصحاب و اتباع پر اور تمام اولیاء اللہ پر جہانوں میں اور تمام اہل ایمان پر خواہ اولین میں سے ہوں یا آخرین میں تعداد میں ان تمام چیزوں کے جو اللہ کو معلوم ہیں اور وزن میں ان تمام چیزوں کے جو اللہ کو معلوم ہیں اور ہم پر رحمت نازل فرمائیے یا الہی ان سب لوگوں کی برکت سے اور ہمیں شفا اور عافیت عطا فرمائیے ہر آفت اور مصیبت سے اور ہمیں معاف فرمائیے اور ہمارے ساتھ لطف جمیل کے مطابق معاملہ فرمائیے اور ہمارے گناہوں کی نحوچت سے ایسے لوگوں پر ہم پر مسلط نہ فرمائیے جو ہم پر رحم نہ کریں اے ارحم الرحمن اپنے رحمت سے ان دعاؤں کو قبول فرمائیے یہ درود شریف کے کلمات کے ترجمے ہوتے ہیں درود شریف دعا ہے اللہ کی دربار میں یا اللہ درجات بلند کیجئے حصول صلی اللہ علیہ وسلم بے تمام امدیاء مرسلین جتنے اللہ بزرے ہیں ان کی برکت سے یا اللہ ہمارا بھی کام ملے درود شریف سرا سرا اپنے فائدے کے آدمی دعا کر رہا ہے اللہ کی بارگا اللہ تعالیٰ زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھنے کی توصیق عطا کرنا اب عربی کے درود پڑھیں تو کبھی کبھی اردو کا ترجمہ بھی اس کا دیکھ لیا سرے فائدہ ہو جائے گا پڑھنے کے آداب حضرت شیخ ذلفقار نقشبندی صاحب دامت برکاتہوں کی کتاب میں سے کچھ واقعات کچھ باتیں پڑھی جائیں گی تاکہ پڑھنے کا شوق پیدا ہو قیاد یہ سوق پیدا ہوتا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پوتے عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ گزر گیا اب ان کے پوتے پڑھے ہوئے ایک مرتبہ حرم مکہ میں تشریف لائے تواف فرما رہے تھے تو آپ کی ملاقات وقت کے بادشاہ سے ہوئے دوسرے بادشاہ آگئے تھے حشام بن عبد الملک تو حشام نے پہچان لیا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پوتے ہیں تواف کر رہے ہیں بادشاہ بھی ان کے ساتھ تواف کر رہا ہے تو بادشاہ نے سلام کے بعد ارس کیا کہ حضرت کوئی ضرورت ہو تو حکم فرمائیے کہ میں آپ سے خدمت سر کروں بادشاہ تو بڑی ملکل سے ملتے ہیں بھئی کوئی جاؤ وقت لو کہاں جاؤ اپیٹل میں دارو الخلافہ میں ان سے وقت لو کوئی چیز پیش کرو بادشاہ خود آگیا ہے تواف میں گوم رہا ہے تو کہیں نہیں جا سکتا اور کچھ بھی رائے کچھ چاہیے تو انہوں نے فرمایا کہ حشام مجھے بیت اللہ شریف کے سامنے کھڑے ہو کر غیر اللہ سے حاجت دیان کرتے سے خرم آتی ہے عدب الہی کا تقاضہ ہے کہ یہاں پر صرف اس کے آگے ہاتھ پھیلائے خواف کر رہے ہو اللہ سے مانگو تو بھی مانگو میری مانگو بادشاہ لا جواب ہو کر خاموش ہو گیا جب آپ حرم شریف سے باہر نکلے تو بادشاہ بھی این اسی وقت باہر نکلا انہوں کا چکر پورا ہوا باہر آگئے آپ کو دیکھ کر قریب آیا کہنے لگا حضرت اب فرمایے میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا اب تواف فارغ ہو گیا آپ نے فرمایا حشام بتاؤ میں تم سے کیا مانگو دین مانگو کے دنیا مانگو بادشاہ جانتا تھا کہ دین کے میدان میں آپ کا شمار وقت کی بزرگ ہستی میں ہوتا تھا بزرگ ترین ہستیوں میں ہوتا تھا کہنے لگا حضرت آپ مجھ سے دنیا مانگی آپ مجھ سے دنیا مانگی دین تو آپ پہ چھئی آپ نے فوراں جواب دیا کہ دنیا تو میں نے کبھی خالق و مالک سے نہیں مانگی تم سے کیوں مانگو یہ سنتے ہی بادشاہ کا چہرہ لٹک گیا جن کو اللہ نے دین کی دولت عطا فرمائی اللہ تعالیٰ ہر ظلمت کے لئے کافی اللہ تعالیٰ توفیق دے ابراہیم بن آدم رحمت اللہ علیہ سوال کیا گیا کہ کیا وجہ ہے ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی حضور کے اہلاللہ سے لوگ جا کے پوچھتے کیا وجہ ہے ہماری دعا قبول نہیں ہوتی حضرت نے فرمایا کہ تم نے خدا کو پہچانا مگر اس کا حق ادا نہیں کیا قرآن پڑھا مگر اس پر عمل نہیں کیا محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ کیا مگر سنت کی تبانی کی اور تم نے شیطان پر لانت تو کی مگر اس کی فرما برداری بھی کی اور اپنے عیوب سے آنکھوں کو بند کر لیا مگر دوسروں کے عیوب دیکھنے کے لئے آنکھیں کھولی رکھیں پناہ آدمی ہے شاید پناہ آدمی ہے شاید پناہ آدمی ہے شاید پناہ آدمی ہے ہر وقت دوسروں کے اپنے عجوب پر نہیں کہ بھئی میرے اندر کیا کمی اللہ تعالیٰ ہمیں تحصیل خطہ فرمائے کہ ہم اپنے عجوب پر نظر کریں امام احمد بن حمبل رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حلال اور امدہ کھانے کو عمل پر مقدم فرمایا اللہ نے فرمایا قرآن شریف میں کھاؤ پاکیزہ چیزوں میں سے اور نیک عمل کرو آنا حلال ہو یہ پہلے پھر بتایا کہ نیک عمل ایک بزرگ ہیں حضرت سہل رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے ایک آدمی کسی بستی میں جائے وہاں اس کو مشتبہ چیزیں ملیں یعنی شک و شبہ والی چیز حلال ہے کے نہیں اس کو مشتبہ چیزیں ملیں حیاء حلال میسر نہ ہو وہ بھوکا رہے اور فاقے سے رات گزارے اس کی کام سے کیا کسی بستی میں حلال کھانا ملتا نہیں بچارہ رات بھر فاقے سے رہا ہر چیز میں شک و شبہ تھا کیا کھاؤں تو ساری بستی والوں کے عامال کے برابر اس کے نام عامال میں نیکیہ لکھی جائیں ایک رات بچارہ بھوکا رہا اس لئے یہ غلط چیز پیٹ ملا چلی ایک دوسرے بزرگ فرماتے تھے جس نے حلال کی فلب کے لیے اپنے کو توابوں میں ڈالا اس کے گناہ اس طرح جھڑ گئے جیسے موسم سرما میں جس نے حرام کا ایک لقمہ کھایا اس کے دل میں چالیس دن تک قصاوت رہتی حرام کا ایک لقمہ کھایا بعض بزرگ تھے کسی نے بلالیا کچھ خیلات دیا بہت دن تک پریشان رہے گندے گندے خیالات دل میں آتے رہے بہت دیکھنا چاہئے کیا کھاتے ہیں کہاں سے کھاتے ہیں کسی کی دلازاری نہیں کسی کو موپر کہنی دینا چاہے کہ بہت بزرگ ہو گیا تمہارے نہیں کھا سکتے ایسا نہیں آدمی ایسی جگہ جائے نہیں ایسی جگہ سے خریدے نہیں جہاں سے یہ ایکسکیوز نہیں ہے ایک دفعہ کسی نے کوئی ایسی چیز غلط کھا لی کہ اب چالیس دن تک میرا نہیں ہوگا تو اب نماز نہیں پڑھوں گا ایسا نہیں ہے اس قسم کے فرقے بعض دا لوگ پوچھنے آتے ہیں بعض دا ایسا ہو گیا بتا یہ چالی دن پڑھوں گا خبول نہیں ہوں گی پڑھنا ضرور ہے اس کی نورانیت اس کی روحانیت نہیں رہی لیکن پڑھنا ضرور ہے وہ ایک اعداد فرض ہے لیکن یہ اس لئے بتایا جاتا ہے کہ ایسا کام نکلے کسی نے ایک مسئلہ پوچھا ہمارے بھائی نے کسی کی ایک نماز رہ جائے ایک وقت کی اور نماز کا دوسرا وقت آ گیا وہ مسجد پہنچ گیا تو کیا کرے ایک ہوتی قضاء عمری کہ کسی کی بہت ساری نمازیں ہیں تو پڑھتا رہے اور ایک ہے کہ ایک دن کی ایک نماز کسی وقت وجہ سے نکل گئی سوتا رہ گیا تھا کچھ چیز ہو گئی اگلی نماز کا وقت داخل ہو گیا تو یہ جو نماز ابھی باقی رہ گئی ہے پہلے یہ پڑھی جائے گی اس کے بعد اس جو وقت داخل ہوا ہے اس کی نماز پڑھی گی لیکن اس چیز عادت نہیں بنانا گیا یہ مسئلہ معلوم ہو گیا آپ تو پہلے ایسا کر لیا کریں ایسا نہیں یہ ہے کہ کبھی دن کی ایک دس سال میں ایسا کوئی موقع آ گیا کبھی ایک نماز کسی وجہ سے رہ گئی پہلے وہ نماز پڑھی جائے گی پھر اس کے بعد اس وقت اب جو نماز آئی ہے کسی کی اثر رہ گئی مغرب کا ٹائم آ گیا پہلے اثر کی پڑھے گا پھر مغرب کی لیکن اس چیز کو عادت نہیں بنا یہ نہیں کہ یہ کوئی جاری فتوہ ہے کہ روزانہ کا معمول ہے معمول کی چیز نہیں ہے یہ تو توبہ افسوس کرنے کی ابھی ایسا ہو گیا فادمی جلدی سے اس سے پاری ہو جائے بسم اللہ الحمدللہ اللہم صلی اللہ محمد لیکن تسبیحات پڑھنے کا طریقہ مفتی عبدالعوف سکھروی صاحب نے لکھا ہے اپنی کتاب میں روزانہ کے معمولات کوئی استغفار کی تسبیح پڑھنے جا رہا ہے پہلے نیت کرے یا اللہ میں آپ کا خطاکار سیاہکار بندہ یا بندی ہوں آپ کے سوا کوئی معاف کرنے والا میں یہ نیت ہو پھر استغفار کرے درود شریف پڑھنے جا رہا ہے تو پہلے نیت کریں کہ یا اللہ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چھوٹا سا امتی ہوں آپ کے مجھ پر بے شمار احسانات ہیں آپ سے محبت کرنا مجھ پر واجب ہے آپ کا حق محبت ادا کرنے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنے دل میں پیدا کرنے کے لیے درود شریف پڑھتا ہوں ایسا سوچ کر پھر درود پڑھنا ہی تسبیحات پڑھنی ہیں سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر تو آدمی سوچے کہ یا اللہ آپ کے میرے اوپر بہت احسانات ہیں میں آپ کی نعمتوں میں غرق ہوں ان کا شکر ادا کرنا یا اللہ آپ سے محبت رکھنا مجھ پر ضروری ہے لہٰذا آپ کی محبت پیدا کرنے کے لیے یہ تسبیح پڑھیں یہ سوچ کر نیت کر کے اب تسبیح پڑھیں روزانہ اس میں آدمی کو شوق بھی پیدا ہوگا اور تسبیحات میں روحانیت ہے توانائی ہے پوری نہیں ہو سکے سو تو تینٹیس تینٹیس پڑھ پڑھ لیں وہ نہیں ہو سکے دس دس دفعہ پڑھ لیں سات سات دفعہ پڑھ لیں انگیوں پڑھ لیں آتے جاتے پڑھ لیں چھوڑنا نہیں ہے چھوڑا بہت جو عمل ہو گئی اللہ زیادہ نہیں ہوا بہت مشکولیت رہی بیماری آگئی تھی آج مشکل میں تھا بس تھوڑا سا لائے ہوں جب تک اپنے آپ کو معذور کمزور آجز لاچار پریشان سمجھتا رہے گا ترخی کرتا رہے گا جیسے دن سمجھا کہ اب میں ہزاروں ہزار میں کھیلنا ہوں مسئلہ ہی نہیں ہے رمضان میں میں رو لیا تھا میں دیکھا تھا شب قدر تھی وہ بس ہو گیا میرا کام اب اسی دن نیچے آگیا اسی دن اس کا کام خراب ہوگی تو اللہ کے ہاں جو ہے آجزی بڑی چیز ہے آجزی بڑی چیز ہے اشرہ زلحج کے دن آ رہے ہیں ان میں ایک دن کا روزہ ایسا ہے کہ ایک سال کا ثواب ہے اور ایک رات کی عبادت ایسی ہے یعنی ہر رات کی عبادت ایسی ہے کہ شب قدر کا ثواب یہ حدیث شریف میں آیا ہے وہ جو پہلے نو دن دس دن ہیں ان میں اتنا ثواب ہے کہ آدمی رمضان میں تو شیطان بند ہوتا ہے سب کو معلوم ہوتا ہے مزید میں اعلان بھی ہوتا ہے آشرہ زلحج میں کسی کو پتہ نہیں چلتا ثواہیت کے ایت سے پہلے کہ دس دن ہیں بہت ہی اہم ہیں ان کی ایسے دن ہیں کہ پورے کلینڈر میں اس طرح کے دن نہیں ہوتے تو آدمی ان میں کوشش کرتے ہیں دفتر سے تھوڑا جلدی آ گیا کچھ کوشش کر لی ان میں اس دفعہ بہت اچھا ہے کہ دس دن میں صرف چار پانچ دن رمضان چالیس دفعہ پچاس دفعہ ستر دفعہ بہت سارا تو آدھے سے زیادہ تو گزرگیاں آپ معلوم ہی اب کتنی دفعہ ہیں اس طرح آشرہ زلحج بھی ہے لوگ حج کو چلے گئے وہ تو لافوں حج کر کے حرم شریف میں یہ کہ کہ ایک لاشوہ مارے ہیں میں تھوڑے تھوڑے تو کچھ کمال ہوں یہاں پر میں تو دکان اتنی نہیں چلی میں تھوڑا سا کمال ہوں یا اللہ میں کچھ نہیں لائیا پھر وہ آدمی آپ نے کوئی لاچار سمجھے اور تھوڑی بہت کوشش میں لگا رہا ہے سردیوں کے دن ہیں راتیں بہت لمبی ہوتی ہیں آدمی چاہے رات کو سو بھی لے تحجد بھی پڑھ لے ایک پارہ قرآن کا بھی پڑھ لے اور جتنے یعنی عبادات کی چیزیں آدمی رات میں اچمنان سے کر سکتا ہے سردی کا موسم بہت بنیمت ہے لئے آدمی اس کو بنیمت دانے دعاظہ کہتے ہیں کہ ہر وقت آنے والی مسئیبتیں ہمارے نامہ عمال میں تو کچھ ہے ماضی حال مستقبل آئندہ اگلے سال پانچ سال بعد ہمیں تو کچھ نہیں پتا اللہ تعالیٰ کے سب علمی ہماری پوری زندگی کو ہم سے زیادہ جانتے ہیں اور ہمارے اوپر ستر ماہوں سے زیادہ مہربان ہیں اور ہمارے ہر کام میں ہمارے خائدہ دیکھتے ہیں اور حکیم ہیں ہماری تربیت فرماتے ہیں تو ایسے اللہ علیم اور خبیر جو سب کچھ جانتے ہیں ان کے سامنے سب کھری کتاب کی طرح ہے ان کے سامنے پناہ مانگنی چاہیے اللہ میں کمزور ہوں مجھ سے نہیں ہوگا آپ مجھے ساری چیزوں سے بکٹا دی اور اس میں یہ حدیث شریف کی چیزیں پڑی جاتے ہیں تاکہ تھوڑا دل میں چوک پیدا ہو آدمی کہ آدمی کہتا میرے پاس بہت مال ہے میرے پاس بہت طاقت بھی ہے ڈنڈا بھی ہے یہاں محول بھی اچھا ہے ٹی فون کر کوئی کچھ مسئلہ نہیں ہے آدمی دعا سے غافل لاتا ہے حتیٰ کہ کوئی پریشانی ہوگی دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کس طرح سے دعا مانگی ہے یاد کرنا مقصد نہیں ہے آدمی ویسی طلب اور ویسا شوق دل میں پیدا کر اپنی زبانیں مانگے معاملات کی پریشانی سے اللہ کی پناہ یہ بہی حقیقی روایت ہے اے اللہ میں آپ کی پناہ لیتا ہوں دل کے وسوسوں سے معاملات کی پریشانی سے قبر کی فتنوں سے قبر کے فتنے سے رات دن اور ہواوں کے ساتھ آنے والی آفتوں کے شر سے اللہ کی پناہ یہ کتاب جو ہے یہ حدیثیں کمپائل کی ہیں مولانا یونس یہ مولانا عمر پالن پوری صاحب اللہ لے کے صاحب زادے ہیں انہوں نے کتاب کمپائل کی ہے اللہ کی پناہ اور اس میں روایتیں جمع کی ہیں یہ بہی حقیقی روایت ہے اللہمہ انی اعوذ بکا من شر ما یلجو خی اللیل ومن شر ما یلجو خی النہار ومن شر ما تہبو بھی الریاح اے اللہ میں آپ کی پناہ لیتا ہوں ہر اس آفت کی برائی سے جو رات میں آئے اور ہر اس آفت کی برائی سے جو دن میں آئے اور ہر اس آفت کی برائی سے جو ہواوں کے ساتھ اڑتی ہے جیسے آنڈی سے آدمی اڑ جاتے ہیں درخت ٹوٹ جاتے ہیں جھوپریاں برباد ہو جاتی ہیں یہ اللہ ہم آپ کی پناہ مانگتے ہیں کہ ایسی کوئی چیز میں ہم یا ہمارے لوگ مقتلہ ہوں اور یہ یعنی احادیث میں آئے ہیں اس طرح کی دعائیں ایسی ایسی دعائیں مانگ رہے ہیں ایسی ایسی دعائیں مانگ رہے ہیں خطرناک روحانی جسمانی بیماریوں سے اللہ کی پناہ مانگی اللہم انی اعوذ بکا من القسوة والغفلت والعیلت والدلت والمسکنت واعوذ بکا من الفقر والکفر والفسوق والشقاق والسمعت والریاء واعوذ بکا من الصمم والبکم والبرس والجنون والجزام والسیل اسقام اللہ میں آپ کی پناہ لیتا ہوں سخت دل ہونے سے اور غفلت سے اور بہت محتاجی سے اور ذلت و خاری سے اور آپ کی پناہ لیتا ہوں محتاجی سے کفر سے نافرمانی سے ہڈ درمی سے شہرت سے دکھاوے کے لیے عمل کرنے سے اور آپ کی پناہ لیتا ہوں بہرے اور گونگے ہونے سے جسم پر سفید داغ پڑھنے سے دیوانگی اور کور سے اور بقیہ جتنی جتنی خراب بیماریاں ہیں یہ الفاظ کہاں سے آئے عبودعود ابن حبان اور مستدرک الحاکی یعنی حدیث شریف کی الفاظ ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم مانگ رہے ہیں امت کو سکھا رہے ہیں کہ ایسے ایسے مانگو تڑپ تڑپ کے مانگو یا اللہ ہم اس سے بھی پناہ چاہتا ہوں اس سے بھی پناہ چاہتا ہوں جیسے لوگ اپنے بچوں کے لیے والدہیں بہت مہربان ہوتے ہیں ہم بھی لمبی دعائیں مانگتے ہیں سوچ سوچ کے بچوں کو بتا ہی نہیں ہوتا یا اللہ اس مصیبت سے بچا دیجئے اس چیز سے بچا دیجئے اس سے بتا دیجئے تو اپنے لیے بھی مانگ سب کے لیے پورے خاندان کے لیے ساری امت کے لیے مانگیا تو اس طرح کی دعائیں دعائوں کی کتابوں میں عربی میں ایسی دعائیں لکھی ہوتی ہیں بعض دعائیں استغفار کی ہوتی ہیں بعض دعائیں آئندہ مستقبل کے لیے ہوتی ہیں یا اللہ ان چیزوں سے بتا دیجئے اللہ تعالی ہر مصیبت شرط پریشانی سے محفوظ ہے آمین رزق میں آسانی کے لیے کچھ وضائق پڑھے جاتے ہیں آدمی رزق حلال کی طلب میں بھی نکلے اور اللہ سے دعا مانگی ہوگا وہی جو اللہ چاہیں گے اللہ سے مانگی اللہ کوشش کر رہا ہوں مجھ سے کچھ ہوگا نہیں اس میں برکت ڈال دیجئے فاطمہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فقر و فاقع کی شکایت کی کہ ایک مہینہ ہو گیا گھر میں چلہ جلانے کی نوبت نہیں آئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کہو تو پانچ بکریاں دے دوں اور چاہو تو جبرائیل علیہ السلام نے ایک دعا سکھائی ہے وہ بتا دیں وہ دعا سکھ کر گئے امنا صحابیات کا مزاج تھا جب کوئی چیز ہو تو دنیا کے بدلے آخرت لے جاتے ہیں یا اول الاولین یا آخر الاخرین یا ذلقوت المتین و یا راحم المساکین و یا ارحم الراحم یا اول الاولین یا آخر الاخرین ذلقوت المتین و یا راحم المساکین و یا ارحم الراحم اے سب سے اول سب سے آخر قوت اور طاقت والے مسکنوں پر رحم کرنے والے اے رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والے ان کلمات کے ساتھ عادی ہیں اللہ کی بڑائی اور اقنی عاجزی آدمی اپنی حقیقت پہشان لے بس سب سمجھ گئے سہل بن سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا فقر و فاقہ و تنگی معاش کی شکایت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا جب تم اپنے گھر میں داخل ہو تو سلام کیا کرو خواہ کوئی ہو یا نہ ہو پھر مجھ پر سلام بھیجو الصلاة والسلام على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر ایک بار سور اخلاص پڑھو اتنے عیسائی کیا ان میں داخل ہوتے آدمی بسم اللہ السلام علیکم اللہ صلی اللہ محمد پورے اخلاص پڑھے اللہ پاک نے اس پر رزق کی بارش فرما دی یہاں تک کہ وہ اپنے رشتہ داروں اور پروسیوں پر بھی بہانے لگا دینے والے کون ہے اللہ تعالی سننا طریقے اختیار کرے اللہ سے مانگے اللہ کسی کو ایک نمک کی ڈلی دے دے سونے کی ڈلی دے دے اللہ خزانے میں تو تمینی ہو دینے میں کوئی کمی نہیں ہے لینے والا ہونا چاہیے حضرت فرما دے دینے میں کوئی کمی نہیں ہے لینے والا کیونکہ کہ ہمارے پاس جھولی نہیں ہے ہم کو مانگنا بھی نہیں آتا پہلے جھولی بھی مانگے اللہ میں فقیر ہوں لیکن میں پیالہ بھی نہیں لائے ہاتھ پیالہ بنائے اللہ میں جھولی بھی نہیں لائے پھر مانگے اللہ جھولی پہلے دے دیجئے پھر اس میں رکھ کر مانگے اللہ آپ جھولی آگئے اب اس میں ڈال دی جائیں یعنی اس کو پھر حدیث شریف میں دعائیں آئیں ہیں کہ یا اللہ میں آپ سے دعا کرتا ہوں کہ میں بہترین دعا کیا کروں کہ مجھ کو سکھائیے کہ میں ایسے کلمات سکھائیے مجھے مانگنا بھی نہیں آتا پہلے مانگنا سکھائیے اللہ تعالیٰ ایسے ہیں کہ وہ دعا کرنے سے پہلے قبول کرنے والے ہیں اور دل میں آنے سے پہلے عطا فرما جاتے ہیں کہ لوگ اللہ کو جو پہچان گیا اس کو دنیا آخرت میں ہر طرح کا فائدہ ہو جائے گا کہ اللہ کو پہچان دے سارے بزرگوں مشایخ اور جو ہمارے جمعے کے خدبے اور جتنی دین کی محنت ہے خلاصہ یہاں پہ ختم ہوتا ہے اللہ کو پہچان لو اپنی حقیقت پہچان لو یہاں پہ بھی دیں گے ہج کے فضائل کچھ پڑے جائیں گے لوگ ماشاءاللہ ہر علاقے میں سب خاندانوں سے تھوڑے تھوڑے لوگ حج کو گئے ہیں اللہ پاک قبول فرمائے ان کے سفر کو آسان فرمائے اور ان کی برکتوں میں وہاں جو دعائیں وہ فرما رہے ہیں اللہ اس کے احمدیں برکتیں اللہ جو چاہتا فرمائے اور ہمارے جو حاضرین حاضرات ہمارے بہن بھائی سن رہے ہیں اللہ پاک سب کو حج بیت اللہ کی زیارت عطا فرمائے فرمایا جب حاجی حج گھر سے نکلتا ہے تو اس کی سواری جو بھی قدم اٹھاتی ہے اس کے بدلے ایک نیکی لکھ دی جاتی ایک برائی مٹا دی جاتی جب عرفات میں ٹھہرتا ہے تو اللہ تعالی آسمان دنیا پر نزل فرماتے ہیں کہتے ہیں دیکھو میرے بندے پراغندہ بال غبار آلود کپڑوں کے ساتھ میرے دربار میں حاضر ہوئے ہیں تم گواہ رہو میں نے ان کے گناہوں کو معاف کر دیا ہے چاہے وہ رائی کے دانوں اور بارش کے پتروں کے برابر ہی کیوں نہ ہو حاجی کنکریہ مارتا ہے تو کسی کو پتا نہیں کہ اسے کتنا ثواب ملے گا یہاں تک کہ اللہ تعالی اس کو قیامت کی دن اس کا بدلہ عطا فرمائیں گے اور جب وہ توافع ودا کرتا ہے تو اپنے گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسے اس کی معنی اسے ابھی ابھی جناح ابو حریر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک عمرہ دوسرے عمرے تک کے تمام گناہوں کا کفارہ ہے بخاری شریف میں ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تاکہ حج اور عمرہ مسلسل کرتے رہو حج اور عمرہ مسلسل کرتے رہو یہ فقر اور گناہوں کو ختم کرتا ہے جیسا بھٹی سونے اور چاندی سے کھوٹ کو صاف کرتی ہے یہ تیمیدی شریف کی حدیث ہے عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حج اور عمرہ مسلسل کرتے رہو اس لئے کہ ان کا مسلسل کرنا بار بار کرنا عمر کو بڑھاتا ہے اور فقر اور گناہوں کو ختم کرتا ہے جیسے بھٹی سونے اور چاندی سے کھوٹ کو صاف کرتی ہے بغرر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھوڑے کمزور اور عورت کا جہاد حج اور عمرہ ہے یہ نسائی شریف اللہ تعالی ہم سب کو حج کے حضار لطا فرمائے آئندہ حفظ میں بھی پڑھے جائیں گے سب کو حج بیت اللہ کی زیارت اللہ پاکتہ فرمائے ایک منٹ کا مدرسہ حضر شیف عبرام الحق صاحب یہ حضر شیف صاحب رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ ہیں انہوں نے کتاب لکھی ہے جو ہر گھر میں ہر جگہ پڑھی جائے اس میں ایک منٹ میں بہت ساری چیزیں معلوم ہو جاتی ہیں بڑے بڑے گناہ جو بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے ایک گناہ بھی اوپر سے نیچے گرانی یعنی جنت سے جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے مگر اللہ جس پر فضل فرمائے آن کرنا کسی کو برے لقب سے پکارنا جیسے او اندھے وغیرہ کسی کو کہنا بدگمانی کرنا یعنی بغیر دلیل کے صرف حالات و قرائن سے کسی کو برا سمجھنا بات ہوئی کوئی چیز ہوئی پہلے سے ہم نے سمجھ لیا یہ تو ایسا تھا ہم نہیں کہتے تھے یہ تو تھائی ہم نے حیالات پکانا شروع کر دی ہے بازہ بول بھی دیئے جبان اس کو بدگمانی کہتے تھے کہ آپ کو حقیقت معلوم ہے آپ نے پوچھا ہے آپ نے اس کا نام عمل دیکھا ہے آپ نے کیا فرشتوں ہیں جا کے پوچھ کر آئیں آپ کو کیا پڑھئیے کہ دوسرے کی کیس کی تحقیق کرتے ہیں بدگمانی بہت بری چیز ہے اللہ تعالی ہم نے حسنے بچائے ایک صاحب نے اپنے شیخ کو خط لکھ کے پوچھا کہ فلان شیخ نے فلان اپنے شاگرد کو کیوں اجازت دے دی آپ بتائیے کیوں اجازت دے دی شیخ نے جواب میں لکھا کہ جس قبر میں فرشتیں آئیں گے منکر نکیر اور تم سے پوچھیں گے کہ فلان شیخ نے فلان شاگرد کو کیوں اجازت دے دی تو تم کہہ دینا کہ مجھے معلوم نہیں ہے حضور کی چیز ہے مسجد میں کیا ہے فلان میں کیا ہے کون جا کر رہا ہے کس کا بجھت کیا ہے حضور یاد میں آدمی اپنے نام عمال سے غافل دوسروں کی تحقیق میں پوچھتا کر رہا ہے دنیا آخرت برباد بدگمانی سے بچنا چاہیے بہر آدمی ٹھیک ہے مجھ سے بہتر ہے مجھ سے اچھا ہے اللہ پاک جنہ اس کو داخل پر گناہ کے نقصانات جو دنیا میں پیش آتے ہیں رزق میں کمی ہو جاتی ہے گناہگار کو اللہ تعالیٰ سے وحشت سی رہتی ہے گناہگار کو آدمیوں سے بھی وحشت ہونے لگتی ہے بالخصوص نیک لوگوں سے اور جس قدر وحشت بڑھتی جاتی ہے ان سے دور اور برکات سے محروم ہو جاتا ہے کہ مقابلے میں طرحات کے فائدے جو دنیا میں ملتے ہیں نیکی کے فائدے طرح طرح کی برکتیں زمین اور آسمان سے نازل ہوتی ہیں ہر طرح کی تکلیف اور پریشانی دور ہوتی ہے اور کاموں میں آسانی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کے ہر کام میں آسانی فرما دیتے ہیں گناہ چھوڑنا اور نیکی کرنا اس میں آخرت کا تو فائدہ ہے ہی دنیا کا بھی اپنا ہی فائدہ ہے دنیا کا ہی اپنا ہی فائدہ ہے کی وجہ ہے کہ بہت سے جو غیر مسلمان بھی ہوتے ہیں اللہ پہ ایمان نہیں رکھتے لیکن وہ جھوٹ نہیں بولتے پوچھا کہ کیوں نہیں بولتے جھوٹ کہتے ہیں جب جھوٹ بولا ہمیں دنیا کا نقصان ہو گئے کاروبار میں اس کے نہیں بولتے علمان کے پاس دین میں ایسی چیزیں ہیں کہ اس کو دنیا آخرت کی ہر بھلائی مل سکتی ہے ہمارے معاشرے کے ہر طبقات کے بارے میں ان کے فضائل پڑھے جاتے ہیں جیسے فضائل النساء پڑھے گئے گھر کی خواتین کے فضائل ایک رسالہ ہے حضرت مفتی عبدالعوب سکھروی صاحب دامت برکاتہ ان کا بیٹی اللہ کی رحمت کٹے بچے ہوتے ہیں بیٹا تو سب خوشی ہوتے ہیں بیٹی اللہ کی خصوصی رحمت حضور صلی اللہ علیہ وسلم قیرت میں ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر میں تشریف لے جاتے تو سب سے آخر میں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے جا کر ملتے ہیں اور جب سفر سے واپس آتے تو سب سے پہلے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے پہن جاتے ہیں جنت کی خواتین کے سردار جاتے وقت سب سے آخر میں مل کر گئے ان سے واپس آتے وقت سب سے پہلے جا کر ان سے ملتے ہیں اس قدر شفقت اور محبت کا اظہار فرمایا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے طرز عمل سے بیٹی کی عزت اس کے ساتھ شفقت اس کا احترام اس کے ساتھ محبت کا بے مثال نمونہ قائم فرمایا بیٹیوں کی پرورش کرنے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جتنے فضائل بیان فرمائے ہیں بیٹے کی پرورش پر اتنے بیان نہیں فرمائے ہیں ابو سید خدری حضی اللہ عنہ سے مروی ہے سرکار دو عالم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی کی تین بیٹیاں ہو یا تین بہنیں ہو وہ ان کے ساتھ احسان اور سلوک کا معاملہ کرے ان کے ساتھ اچھا برطاو اچھا معاملہ کرے تو اس کی بدولت وہ جنت میں داخل ہو بیٹیوں کی بہنوں کی خدمت کیا جنت میں داخل ہو ترمیزی شریف کی روایت ایک اور روایت ہے یہ بھی ترمیزی شریف کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی کی تین بیٹیاں یا تین بہنیں ہو یا دو بیٹیاں یا دو بہنیں ہو اور وہ ان کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے زندگی گزارے یعنی ان کے حقوق ادا کرے ان کے ساتھ احسان سلوک کا معاملہ کرے وغیرہ وغیرہ ان کے حقوق کی ادائیگی کے سلسلے میں اللہ سے ڈرتا رہے تو اللہ تعالیٰ اس کی بدولت اس کو جنت میں داخل فرمائے گی عائشہ رضی اللہ عنہ سے قصہ منقول ہے فرماتی ہیں کہ خاتون میرے پاس آئیں ان کے ساتھ اس کی دو بچیاں تھی وہ عورت اس نے سوال کیا سوال کیا عائشہ رضی اللہ عنہ سے کہ ہمیں کچھ کھانے کو دو اس وقت میرے پاس سوائے ایک خجور کے اور کچھ نہیں تھا وہ خجور میں نے اس کو دے دی اس اللہ کی بندی نے ماں نے اس خجور کے دو ٹکڑے کیے ماں بھی بھوکی ہے بچے بھوکے ہیں کچھ مانگنے کو آئے خجور ملے دو ٹکڑے کی دونوں بچیوں کے ہاتھ پر رکھ دیا خود کچھ نہیں تھا باقی محبت حالانکہ اسے خود بھی ضرورت تھی اس کے بعد وہ خاتون بچیوں کے لے کے چلی گئے تھے تھوڑی دیر بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے وہ خاتون کے آنے اور کھجور کے ٹکڑے کر کے دونوں بچیوں کو دینے کا واقعہ سنایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو دو بچیوں کی پرورش کرنے کی محبت آئے وہ ان کے ساتھ شفقت کا معاملہ کرے تو وہ بچیاں اس کو جہنم سے بچانے کیلئے پردہ بن جائیں اور بعض قصوں میں اس کو دو خجور سے بتایا جاتا ہے کہ پہلے ایک خجور توڑ کے بچیوں کو دی انہوں نے جلدی سے کھا لیں اور جو خجور ماں نے اپنے رکھی تو اس کو غور سے دیکھنے لگیں کہ یہ بھی مل جا ہے تو ماں نے اس کو بھی توڑ دیکھ لائے بچے کی پرورش اللہ نے جو عطا فرمائے جو بچے عطا فرمائے بچیاں عطا فرمائے اللہ ملک الحمد لکش باپ جنت کا دروازہ ماں کے خدموں تلے جنت بچیوں کی پرورش کرو جنت پہ لے جائیں معاشرے کی ہر تذقی کو بتایا کہ دوسرے تذقی کو اپنے لئے باعث رحمت تمجھو جو مل گیا ہے اس پر اللہ ملک الحمد لکش اللہ تعالیٰ رفیق عطا فرمائے یہ کتاب ہے مثالی اولاد اب اس میں ماں باپ کے پارے میں کچھ خود سے ان کے خدمت کے پڑھے جاتے ہیں ایک آدمی کے چار بیٹے تھے کھاتا پیتا آدمی تھا بیمار ہو گیا بیٹوں میں سے ایک نے دوسرے تینوں بھائیوں سے کہا کہ ایسا کرو کہ تم اببا جی کی تیمارداری کرو تمہیں مراس میں سے کچھ نہیں ملے گا ورنہ میں تیمارداری کرتا ہوں یعنی اببا بیمار ہیں ایسا کرو کہ تم ان کے دیکھ بھال کرو اور میں نہیں کرتا میں پیسے لے لوں گا ان کے بعد یا پھر میں کرتا ہوں ساری ان کی خدمت اور تم سارے پیسے لے لینا اگر ان کا انتقال ہو گیا تو سارے دوسرے بھائی اس پر راضی ہو گئے کوئی خدمت وغیرہ تو تو ہی کر لے اب ان کا جو وراست ہے وہ ہم لے لیں گے کوئی بات نہیں اس نے اپنے والد کی جی بھر کے خدمت کی ایک دن باپ فوت ہو گیا اور شرط کے مطاوخ اس آدمی کو کچھ حصہ نہیں ملا دوسرے بھائی بڑے خوش ہوئے کہ خدمت بھی اسی نے کی اور ورثے میں بھی کچھ نہیں لیا بھائی بھی خوش اندان بھی خوش ہی ہو گیا کافی عرصہ گزر گیا اس آدمی نے رات کو خواب میں دیکھا کوئی شخص کہتا ہے کہ فلان جگہ سو دینار ہیں وہ جا کے لے لو اس نے خواب میں پوچھا کہ اس میں برکت بھی ہوگی کہ نہیں خواب والے نے کہا کہ برکت نہیں ہوگی صبح گھر میں خواب کا ذکر کیا پھر والوں نے کہا کہ نکال لو لے لو تو وہ شخص نہیں مانا دوسرے دن پھر خواب میں دیکھا کوئی شخص کہتا ہے کہ فلان جگہ دس دینار دفن ہے وہ لے لو تو انہی لیے تھے اچھا چوڑے کم ہے دس لے لو اس نے کہا کہ اس میں برکت ہے کہ نہیں خواب میں پوچھ پہتا ہے یعنی اتنا نیک آدمی ہے کہ خواب میں کوئی چیز آ جائے تو اس نے بھی چھان پھٹک کرتا ہے تو اس نے کہا خواب والے نے کہ اس میں برکت نہیں ہے صبح اٹھ کے گھر میں خواب بتایا انہیں کہا بھئی لے ہی لیتے دس ہی مل جاتے پھر بھی نئی مانا یہ نئی لیا جائے تیسرے دن خواب میں دیکھا کسی نے کہا فلان جگہ ایک دینار ہے وہ جا کے لے لے نے پوچھا بھائی اس میں برکت ہے کہ نہیں ہے تو اس نے کہا اس میں برکت ہے یہ لے لے اس نے جا کر وہ دینار نکال لیا اور اس کو جا کے بازار میں دو مچھلیاں لے کر آیا خصے کو کھی کتابوں میں لکھا گیا ہے دو مچھلیاں لے کر آیا اس مچھلی کے مچھلی کے پیٹ میں سے ایک ایک موتی نکلا جس قسم کا موتی کسی نے آج تک نہیں دیکھا ہوتے 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 محلے میں شہر میں پورے ملک میں خبر پھیل گئی کہ اس آدمی کے پاس ایسا موتی نکلا ہے جو پورے ملک میں کسی کے پاس نہیں ہے پادشاہ وقت نے بہت اسرار کے ساتھ بڑی خوشحامت کے بعد ان دو موتیوں کو نوے خچروں کے بوجھ کے بقدر سونا دے کر خریدیا پادشاہ نے نوے جانور سونے سے لدے ہوئے تھیلے بھیجوائے کہ وہ موتی مچھ کو چاہیے یہ بھی تو بھائی وہاں باپ کی خدمت کا یعنی آخرت میں تو سواب ہے ہی بعض اوقات اللہ تعالیٰ دنیا بھیجوائے سواب اوقات اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی دے دیتے ایک مرتبہ ایک آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اپنے باپ کی شکایت کی کہ وہ میرا مال لے لیتا ہے اببہ میرا مال لے لیتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آدمی کے باپ کو بلایا وہ ایک بوڑھا آدمی تھا بیچارہ ایک لکڑی کا سہارہ لیتے وے حاضر ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اس نے کہا ایک زمانے میں یہ کمزور تھا میں طاقتور یہ فقیر تھا میں امیر میں نے کبھی اسے اپنی کوئی چیز لینے سے نہیں روکا آج میں کمزور ہوں یہ طاقتور میں فقیر ہوں اور یہ امیر یہ اپنا مال مجھ سے بچاتا ہے اور بخل سے کام دے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ باتیں سن کر رو پڑے فرمایا اگر پتھر بھی یہ باتیں سن لے تو اپنے آنسو ضبط نہ کر سکے لڑکے سے فرمایا کہ تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے تو خود اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے ایک آدمی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا عرص کیا میرے باپ کے پاس میری کچھ رقم ہے پیسے لے لیے ہیں اببہ نے دیتا نہیں ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے ہو کر بیٹھ گئے اور فرمایا کہ تو اور تیرا سب کچھ تیرے باپ کا ہے ابن عمر رضی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے ایک آدمی کا مجلس نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی قریب سے گزر ہوا یعنی وہاں سے گزرا اس کا جسم دبلہ پتلا تھا حاضرین نے کہا کاش یہ جسم اللہ کے راستے میں دبلہ ہوا ہوتا ایک آدمی جا رہا تھا حاضرین نے کہا کہ کاش یہ جسم اللہ کے راستے میں دبلہ ہوا ہوتا ابھی کو کس طرح اصلاح فرماتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شاید وہ اپنے بوڑے ماں باپ پر محنت کرتا ہو اور ان کی خدمت میں لگنے اور ان کے لئے روزی کمانے کی وجہ سے دبلہ ہو گیا ہو اگر ایسا ہے تو فی سبیل اللہ ہے پھر فرمایا شاید وہ چھوٹے بچوں پر محنت کرتا ہو یعنی ان کی خدمت اور پرورش اور رزق مہیا کرنے میں دبلہ ہو گیا ہو اگر ایسا ہے تو فی سبیل اللہ ہے پھر فرمایا کہ شاید اپنے نفس پر محنت کرتا ہو یعنی اپنی جان کے لئے محنت کر کے حلال روزی کماتا ہو تاکہ اپنے نفس کو لوگوں سے دینیاز کر دے اور مخلوق سے سوال نہ کرنا پڑے اگر ایسا ہے تو وہ فی سبیل اللہ تعالیٰ ہمیں ایک چیز میں حیت حلال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا والدین کے درمیان تیرا تخت پر سو جانا اس طرح کہ تُو ان کو ہساتا ہو اور وہ تجھے ہساتے ہوں اس کام سے افضل ہے کہ تُو کی سبیللہ تلوار سے جہاد کرے مطور منطور میں ہے یہ روائے ماں باپ کی نظروں کے سامنے خوش و خرم رہنا ان کو خوش و خرم رکھنا ان کے سامنے مسکرانا ہسنا ان سے ایسی باتیں اللہ تعالیٰ سبحانہ زبان کی آفتوں سے متعلق ایک چیز پڑھی جائے گی تاکہ ہماری نیکیاں جو ہم کماتے ہیں ذکر دنود پڑھ کر قرآن پڑھ کے یہ سب محفوظ رہے اور ضائع نہ ہو کب یہ قصہ پڑھا جائے گا تاکہ یہ بات یاد رہے زنون مصری رحمت اللہ نے فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں سرسبز و شادہ باغ کے پاس سے گزر رہا تھا ایک نوجوان کو دیکھا جو ایک درخت کی آرٹ میں نماز پڑھ رہا تھا میں یہ نہ جان سکا کہ نماز پڑھ رہا ہے میں نے اس کو سلام کیا اس نے کوئی جواب نہ دیا میں نے پھر شیر لکھے یعنی حربی کے شیر جن کا ترجمل ہے کہ زبان کو فضول باتوں سے منع کیا گیا اب آدمی نیک آدمی پڑھ رہا تھا یہ شیخ وقت پہنچ گئے حضور کا آدمی ان سے بات کرنا چاہ رہے ہیں بات نہیں کر رہا زمین پر لکھ کر بتا رہا ہے یہ زبان کو فضول باتوں سے منع کیا گیا ہے کیونکہ یہ ہلاکت کا سبب ہے آفات کو کھینچ لانے والی ہے عرصت کی گھڑیوں میں ہمیشہ اپنے رب کا ذکر کرتا رہا ہے اور اسے نہ بھولنا اور ہر طرح کے حالات میں اس کی تعریف بیان کیا کرو یہ بتا رہا ہے یہ کام کرو باتیں مت کرو یہ بھی بزرگ تھے یہ شیخ تھے جب انہوں نے پڑھے تو بہت روئے پھر انہوں نے اپنی انگلی سے انہوں نے بھی جواب میں کچھ اشعار لکھے اور ان کا ترجمہ ہے کہ ہر لکھنے والا پیوند خاک ہو کر سڑ جائے گا اور اس کی ہاتھ کا لکھا ہوا ایک زمانے تک باقی رہت لوگ چلے گئے ہزاروں ہزار سال چلے گئے کوئی نہیں جانتا اگر مرسی رون کی شکل کیسی تھی یہ دانت کتنے تھے اس کی وزن کتنا تھا اس کی لمبائی کتنے کوئی نہیں جانتا لیکن بڑے بڑے بول جو خدای کا دعویٰ پتہ نہیں کیا کیا کہہ کے چلا گیا سب محفوظ ہو گیا اس پہ صبح شام لانت ہو گیا کہیں آدمی کل گیا کہیں چلا گیا لیکن اس کو جو ہے زبان سے جو کہہ دیا لکھ دیا اب وہ محفوظ ہو گیا اس پہ اس کا اشعار ہر لکھنے والا پیوند خاک ہو کر سڑ جائے گا اس کی ہاتھ کا لکھاوا ایک زمانے تک باقی رہے گا پس تو اپنے ہاتھ سے ایسی چیز لکھ جسے دیکھ کر قیامت کو تجھے خوشی نصیب ہو شیخ نے یہ بات لکھی تو نوجوان نے یہ پڑھ کر اس کی چیخ نکل گئی اور وہ انتقال کر گیا مر گیا ایسے ہوتا ہے اللہ علیہ وسلم دل پیسر بات کر گئی گزر گئی شیخ نے اس کی تجہیز تکفین کا ارادہ کیا تو غیب سے آواز آئی کہ اس کے آخرت کے سفر کہ انتظامات فرشتوں کے سفر کر دیا گیا ہے آپ ذہمت نہ کریں وہ درخ کی طرف گیا ہے کچھ نماز پڑھی پلٹ کر دیکھیں تو اس کا کوئی عطا پتا نہیں آدمی بھی گیا فرشتے بھی لے گیا معاملہ ختم ہوا زبان کی حفاظت کے بارے میں یہ چیز پڑھی گئی زبان ایسی چیز ہے کہ سو سال کا کافر اس سے کہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو ساری براہیاں ماہ اب جو ہے وہ نئے پیدا بچے کی طرح ہو گیا اور سو سال کا مسلمان کوئی کلمہ کفر کہ دے تو ساری عمر کی نیکیاں برباد اور جہنم میں جانے پہنے گئے زمان ایسی چیز ہے قرآن شریف میں کتنی جگہ نافرمانوں کے قول بتائے گئے کس طرح اللہ تعالیٰ ایسی باتیں کہنے پر ناراض ہوئے اور انبیاء علیہ السلام کی دعوت کے بول لقمان کی نصیحت کے بول اللہ کو پسند آئے ان کو قرآن میں بیان فرمائے زبان کی ایک چوٹ سے اور حرکت سے خاندان کے خاندان اجڑ جاتے ہیں خاندان کے خاندان اجڑ جاتے ہیں اور ملکوں میں جنگ کھڑ جاتے ہیں زبان کی ایک اچھی بول سے سولہ سے خاندان مل جاتے ہیں اور انسانیت تباہی سے بن جاتے ہیں اگر دین کے آخر میں نامہ اعمال ہمیں پرنٹ کر کے دے دیا جاتا کہ دوست تم نے یہ کہا تھا آج اور اس میں نمبر بھی لکھے ہوئے ہوتے کیا گریڈ ملا ہے آدمی اتنا پریشان ہوتا کاش میں یہ بات نہیں بولتا نہیں بولتا بیکاری بولتا جائے کیا روزانہ مل جائے کرتا ایک بزرگ روزانہ جو بات کہتے لکھ لیتے تھے رات کے آخر میں حساب کرتے ہیں یہ کیوں کہا تھا یہ کیوں کہا تھا آدمی سے تکلفی میں کہیں پر مجلس میں دوستوں کے ہمیشہ زبان پر قابو رکھیں جو چھپ رہا وہ نجات پا گیا چھپ رہا نجات پا گیا یہ مبو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے اپنے پاس لکھوا کر رکھا ہوا تھا یہ حدیث شریف میں آیا ہے من سمتہ نجا من سمتہ نجا جو خاموش رہا ہے نجات پا گیا اللہ تعالیٰ ہر بات کی جواب میں یا کوئی پوچھے ہر چیز میں کہنا ضروری نہیں ہے بعض افعاد میں خاموش بھی رہا ہے وہاں سے ہٹ جائے دوسر طرف چلا جائے مہت فائدہ ہوگا بعد میں خوش ہوگا کہے گا کوئی اصلاح نہیں ہوگی اور بکار وہ اپنا دل خراب ہوگا ایک مضمون چھوٹا سا پڑھا جائے گا حضرت شیخ مفتی تقیوسمانی صاحب دعوت برکات ہوں کہ اصلاحی خدبات میں سے دنیا کی حقیقت حضرت نے بتائی دنیا میں ہم رہتے ہیں کھاتے پیتے ہیں دنیا کی حقیقت تاکہ جو لوگ پہلے جا چکے ہیں جو ہمارے بزرگان ہیں وہ کیا حقیقت بتاتے ہیں یا کچھ خلاصہ کچھ چیزیں پڑھی جائیں گی اس کو غور سے سنیں اس کے بعد انشاءاللہ آخر خواہ وغیرہ ہوگی ہم لوگ صبح سے شام تک شام سے صبح تک دنیا کی دوڑ دھوپ میں لگے ہوئے ہیں کس طرح زیادہ سے زیادہ دنیا کا معلوم کی زیادہ سے زیادہ راحت مل جائے قرآن شریف میں فرمایا کہ دنیاوی زندگی کھیل کود ہے وینت اور سجاوٹ کا سامان ہے آپس میں ایک دوسرے پر فخر کرنا مال و دولت اور اولاد میں ایک دوسرے سے بڑھنے کی کوشش کرنا ساری دنیاوی زندگی کا حاصل بس یہی ہے حضرت نے اس کی تفصیل میں لکھا ہے کہ آدمی مختلف زمانوں سے گزرتا ہے ایک زمانے میں ایک چیز سے دل لگایا اور اس کے ملنے سے خوش ہوتا ہے اور اس کے جانے سے اس کو تکلیف ہوتی ہے جب وہ اس دور سے نکل کے دوسرے دور میں آتا ہے تو وہ پچھلے دور پر ہستا ہے کہ افسوس میں نے کس چیز میں دل لگایا حضرت اس کی کچھ مثالیں پیان پرمایا چوٹا بچہ ہے چوٹا سا بچہ ابھی گود میں ہے تو اس کی سارے شوق اور سارے ارمان کھیل کود کے ہوتے ہیں اور ایسے کھیل جنگا کوئی مقصد نہیں ہوتا ہے نہ ہار نہ جیت کسی نے ایک جنجنا لا کے اس کو پکا دیا کھلونا اس کو بجا رہا ہے دن بر یہ میرا کھلونا ہے اگر کوئی لے لے تو بہت نالاز ہوتا ہے بہت روتا ہے اس کی کل کائنات ساری زنیا کی زندگی کی پروپرٹی یہ جنجنا ہے بھئی یہ نہیں لے لے اس کو لا کے کوئی قیمتی کوئی گھڑی دے کوئی بہت چیزیں دے اس کو زیور دے اس کو چیز نہیں لے گا انہیں مجھ کو ہو چاہیے اس میں سے آواز اچھی آتی کھوٹے بچے کو کسی نے سونے کے کوئی چیز دے دی گولڈ وہ لے کر جا رہا تھا کسی آدمی نے اس کو دکھایا کہ دیکھو میرے پر چوکلیٹ ہے یہ بہت خوبصورت ہے مزیدار بھی ہے تمہارے پر بیکار چیز ہے پستر ہے اس کا کوئی کام تو ہے نہیں کہ بدلے یہ خریب لو بچہ خوش ہوگی کہاں لاؤ بھئی چوکلیٹ لے گا گھر میں آیا میں نے اتنا اچھا سودا کیا سونہ بیچ دیا چوکلیٹ لے لی تو بچہ اگر اس نے جھن جھنہ لے لیا جائے تو رونا شروع کر دیتا ہے کہ میری در کل کائناتی یہ تھی لوڑ گیا اب اس کے بعد بچہ تھوڑا سا بڑا ہوا تھوڑی سمجھ آئیں لگی تو اب وہ جھن جھن جھنہ اس کے لئے بے حقیقت ہو گیا اب اس کو دوسرے قسم کے کھیل چاہیں دوسرے کھیلونے چاہیں اب کوئی جھن جھن جھنہ لے آئے تو بچہ ناراض ہوتا ہے مجھے کیا دودھ پیتا بچہ سمجھا ہے میری لیے جھن جھن جھنہ لائے ارے میں بڑا ہو گیا ہوں یہ نہیں چاہیے تو اب بچے کو اس پر غصہ آئے گا پچھلی زندگی پر ہستا ہے کہ میں کیسا تھا جھن جھن جھنے سے دل لگائے تو اب وہ جھن جھن جھنے اب جب جوانی کا دور آیا تو جو کھیل بچپن میں پسند تھے گلی ڈنڈا آنکھ مچولی سب بحقیقت ہو گئے اب کوئی جوان آدمی چلو آنکھ مچولی کھیلیں میں کوئی بچہ ہوں کہ میں بے خوب سمجھا ہے تو اس کو اب یہ پچھلا دور بحقیقت نظر آ رہا ہے کہ میں بیکار میں ضائع کیا اب اس کو کھیل کود کے بجائے اس کو فیشن سے اور زیب و زینت سے دلچسپی ہو گئی کپڑے آلہ درجے کے ہوں یہ جو مطلب یوت اب شروع ہوا کپڑے آلہ درجے کے ہوں میرا لباس بال جوتے سب اچھے ہوں تاکہ لوگ میری طرف دیکھیں تو خوش ہوں اس طرح خراب نہ ہو کپڑوں پر پہلے یہ حال تھی چھوٹے بچے کے کہ کپڑے مہلے ہو رہے ہیں تو ہوا کریں ٹوپی ٹیڑی ہو رہی ہے تو ہوا کریں مجھے تو کھیلنے سے مطلب ہے بڑا بڑا ہوا باب ہر چیز میں دیکھ رہا ہے کہیں میں کھیل تو چھوڑو ہار یا جیت میرے کپڑے خراب نہیں ہو اس طریق خراب نہیں ہو میرا جوہر فیشن میں جوتے پر گرد نہیں پڑنی چاہیے اس فکر میں لگا بار بار بال جھاڑ رہا ہے بار بار اپنے بال بنا رہا ہے یہ جوانی کا دور ہے اس کے بعد اور بڑا ہو گیا تو اب وہ ادھیر عمر میں ہو گیا 35-40 سال کا ہو گیا تو اب اس کو کپڑوں وغیرہ کا خیال ختم ہو گیا کہ کپڑوں پر شکنیں آئیں نہ آئیں ان کی اس طریق خراب ہو کوئی بات نہیں لیکن کیریئر اچھا ہونا سائی وہ پڑھائی لکھائی ہے تعلیم ہے جوب ہے ڈگری ہے فلاں سے آگے نکل جاؤں یہ عدہ مل جائے یہ جوب مل جائے ان چیزوں کے میں لگ کر اب اس کو فیشن کا خیال دل سے نکل گیا اب اس کے بچے بھی ہو گئے کوئی سر پر چڑھ رہا ہے کوئی بچہ رو رہا ہے کوئی گوز میں بیٹھا ہے کپڑے خراب ہو رہے ہیں لیکن کوئی دھیان نہیں ہے اب اس کو کوئی کہے کہ بھئی اس طریق خراب ہو رہی بھئی ہوا کریں اب وہ اپنی پچھلی زندگی میں ہستا ہے بھئی تم کیوں جو ہے میں کس چیز میں دل لگایا اب اس کے بعد جب بڑھاپے کا دور آیا تو اس کو فکر اس بات کی ہوتی ہے کہ مال جمع ہو جائے اور مال اولاد زیادہ ہو جائے اور آپس میں بیٹھے ہیں تو بات کی دھو رہی ہے میرا فلاں بچہ امریکہ میں ہے فلاں بچہ انگلینڈ میں پڑھ کر آیا ہے اس کی یہ ڈگری ہے اس کو اتی تنخواہ ملتی ہے یہ ایک بچہ انگلیش میڈیم میں پڑھ کر آیا ہے یہ اس عوضے پر ہے پورا کارخانہ ہے اس کا دن بھر بڑے بڑھے ابھی ان چیزوں میں بات کرتے ہیں کہ یہ ان کے فخر کی چیز دوسری چیزوں میں دلچسپی لیں حضرت نے فرمایا کہ جب آدمی ایک مرحلے سے دوسرے مرحلے میں داخل ہوتا ہے تو پچھلے مرحلے کو بے حقیقت پہنچیں ارے وہ سب بکار تھا اصل تو یہ ہے جس میں میں ابھی ہوں پھر آخر میں جو ہے کیا ہوتا ہے کہ جب آنکھیں بند ہونے لگتی ہیں اور قبر میں پہنچنے کے بعد اگلا مرحلہ شروع ہوتا ہے تو دنیا کی ساری چیزیں جن پر دنیا میں آپس میں لڑتے اور مرتے تھے اسی طرح بے حقیقت تظر آئیں گی جیسے چھوٹے بچے کا جھنجنا چھوٹے بچے کا جھنجنا آخرت میں پہنچنے کے بعد دنیا کی ساری چیزیں بے حقیقت نظر آئیں گی لیکن چونکہ آنکھوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں جس مرحلے سے گزر رہا ہوتا ہے اس مرحلے کو سب کچھ سمجھ لیتا ہے سب کچھ سمجھ لیتا ہے یہ زندگی کی حقیقت ہے جیسے چھوٹا بچہ کھیل کود میں دل لگاتا ہے کھلانے ہیں اس میں لگا ہوا ہے کلکل اسی طرح جب لوگ گاڑیوں سے محلات سے گھروں میں اور فیشن سے اور چیزوں سے کھیلتے ہیں کہ یہ میں جمع کر لیا بڑا سا ہے بڑا خوبصورت ہے تو گزرگان ان کے اوپر ہنچتے ہیں کہ یہ بچے ہیں یہ کچھ حقیقت نہیں جانتے بچے ہیں کچھ حقیقت نہیں جانتے تھوڑے دن میں سب معلوم ہو جائے تھوڑے دن میں سب معلوم ہو جائے بھائی دنیا کی حقیقت آدمی پہچان لے اس کا حصہ و واقعہ پہلے کبھی عرض کیا تھا دوبارہ دوبارہ دیں کہ ایک کاشتکار تھا اس کو کھیت پسل اگایا کرتا تھا اور اس کو اپنے کھیت میں کھدائی کے دوران ایک صندوق ملا اس میں کچھ پتھر تھے رنگ بی رنگ کے پید میں لے پی لے اس نے کہا پتھر ہوں گئی رکھ لیا اس میں کاشتکار ہے وہ کچھ پتھر بندروں کو مارنے میں دائے کیے کچھ پرندوں کو بھگانے میں دائے کیے کچھ بکریوں گائے وغیرہ کو مارنے میں جو جانور خریب آتا پتھر مار مار کے اس کو بھگایا تھا ہوتے ہوتے اس کا صندوق عالی ہونے لگا ایک دن کسی پڑوسی کی نظر پڑی اس نے کہا کچھ قیمتی پتھر معلوم ہوتے ہیں ابھی شہر جاؤ لوگوں سے پوچھو ذرا کہ اس کی قیمت وغیرہ ہوتے تم کے فائدہ ہوں گا تو بیچارہ ساکر پیر گیا ایک دکان میں جائے دوسری دکان میں جائے سب دکان والے پریشان کہتے ہیں یہ اتنے قیمتی پتھر ہیں ہیرے زمورت جواہرات روگیز ڈائمنڈ کہ ہم ان کی قیمت نہیں دے سکتے بڑی دکان میں جاؤ ہول شیل کی دکان میں مجارہ پہنچا وہاں جا کر کے وہ زیادہ خطار ہو رہا ہے کہ بھئی سارے میں نوے سیستوں بندروں کو ماننے میں ضائع کر دیئے تھوڑے سے لائے جو بھی چلو تو یہ زندگی کی حقیقت ہے کہ آدمی کا ایک ایک لمحہ جو ہے وہ قیمتی تھا اور اس کو آخرت کے لیے نیکیاں کما کے سونا چاندی لے کر جانا تھا لیکن وہ کبھی جن جنوں میں سے لے کر مکانات میں اور چیزوں میں لگ گیا بشارہ اس میں ایک چیز یاد رکھنے کی ہے کہ دیکھئے راستہ اندھیرہ ہے یہ اگلا واقعہ ہے لوگ گروپ اور قاقلے جا رہے ہیں جنگل میں سے آدمی کی زندگی کا سفر ہے اندھیر و جنگل میں جا رہے ہیں کھانٹے بھی ہیں درندے بھی ہیں گڑھے بھی ہیں گرے گا بھی ادھر بھی کچھ پتہ نہیں آگے کیا ہے ہزاروں ہزار لوگ پہلے جا چکے اب آپ جا رہے ہیں اب جو اقل مند ہے وہ اپنے سے آگے والوں سے رابطہ خائم کرے گا کیا ذرا فون کرے گا کھول کرے گا بھئی آپ لوگ جب وہاں سے گزرے تو پانچ منٹ کے بعد کیا آنے والا ہے مجھے ذرا بتائیے میں تیاری کر دیں مجھے بتائیے تیاری کر دیں اب جو اقل مند ہوگا وہ پوچھ پوچھ کے چلے گا بھئی آپ جب 40 سال گیتے تو آپ نے کیا تاریخہ اختیار کیا تھا دن، دنیا، ماہ چیزوں میں کیا کیا تھا مجھے بتائیے میں کہیں گرنا جاؤں کسی اچھ جو آدمی پوچھ پوچھ کے چلے گا حضرت جوا پچاس سال کے تھے آپ نے کیا تاریخہ اختیار کیا تھا دنیا کا مجھے بتائیے مجھے سکھائیے میں مجھے نہیں سمجھ میں آتا تو وہ کامیاب ہو جائے گا لوگ اس کو بتائیں گے جب اتنے سال کے ہوتے ہیں تو یہ مشکل ہوتی ہے اتنے سال پر یہ مشکل آئیے آئی تم احسانہ کرنا ہماری اندگی میں تو گڑبر ہو گئی تم بچ جانے جو آدمی پوچھ پوچھ کے چلے گا مشورے سے چلے گا بزروں کی نگانی میں چلے گا وہ بچ جائے گا جو آدمی بے غیر پوچھے بھے میں اخلمن دوں بے غیر پوچھ اپنے اخلمن سمجھتا ہے تو وہ کہتا جیسا آئے گا میں نہیں پٹلوں گا آپ کبھی اس گڑے میں گر گیا 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 پور زندگی یعنی پریشان ہوا آخر زندگی میں اگر وہ اس سے کہا جائے بھے کتاب لکھو تو دس پندرہ باتیں لگے گا بھے یہ یہ نہیں کرنے دوسروں سے پوچھ لیتا تو ہزاروں باتیں سیکھ لیتا ہزاروں باتیں سکھ لیتا ہے کہ ایسا زندگی گزار دیں مشورہ کرے استخارہ کرے دعا کرے آدمی خوب کوشش کرے آخر میں راضی ہو چکر کرے صبر کرے اور ان کاموں کے لئے شیخ کی ضرورت ہے ہر آدمی کو مسلمان بائیمان اس کو شیخ کی ضرورت ہے بیعت ہونا باقاعدہ کوئی پیر ہونا ضرورت نہیں ہے لیکن ایک آدمی ہو جس سے اصلاحی تعلق ہو اور ان کے مشوروں پر عمل کرے یہ نہیں کہ صرف کون سا وظیفہ پڑھو بلکہ یہ کہ زندگی کے واقعات میں آدمی کیسا ذہن ہو کیا چیز کرے یہ مشایخ سے آخرت کی باتیں پوچھنے سے شیخ شبلی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے چار سو استادوں کی خدمت میں رہ کر چار ہزار حدیثیں پڑھو اور ایک حدیث کو عمل کے واسطے منتخب کر لیا امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے کتاب لکھی ہے اس میں اپنے وہ ایک شاگرد کو جو عالم بن گئے تھے ان کو نصیحت فرمائی اس میں ایک روایت نقل کی کہ شیخ شبلی رحمت اللہ علیہ چار سو استادوں کی خدمت میں رہ کر چار ہزار حدیثیں پڑھے اور ایک حدیث کو عمل کے واسطے منتخب کر لیا کیونکہ وہ ان کی نجات کے لیے کافی ہو گئی اور اولین آخرین کے علوم اس میں آگئے حدیث کی اجاز ہے کہ اس میں اتنے علوم آگئے ایک ترجمہ ہے دنیا کے لیے اتنا کام کر جتنا تو اس میں رہے گا دنیا کے لیے اتنا کام کیجئے جتنا آپ اس میں رہیں گے اور آخرت کے لیے اتنا کام کیجئے جتنا آپ کا وہاں رہنا مقدر ہے جتنا دن وہاں رہنا ہے وہاں کی تیاری کیجئے اور اللہ تعالیٰ کے واسطے اتنا کام کیجئے جتنا آپ اس کے محتاج ہیں اللہ تو ہر وقت محتاج ہیں اور دوزخ کے لیے اتنا کام کیجئے جتنا آپ اس کی تکالیس پر صبر کریں حضرگوں کے واقعات ان کی باتیں کوئی چیز ہمارے دل کو پلٹ دے اس میں فائدہ ہو جائے گا حضر شیخ ڈاکٹر عبدالحی صاحب سامدر کھاتوں انہوں کتاب لچی ہے سکون قلب انہوں لکھا کہ غور سے سنو تم کو کیا کرنا ہے دو حرکت نماز خشو خضو سے عطا کرو صلات التوبہ صلات شکر کی نیت کر لے اپنے دل کو متوجہ کرو اور گڑ گڑا کر اپنے مولا سے کہو ایاک نعبدو و ایاک نستعین کہو یا اللہ میں عاجز ہو گیا میں مغلوب ہو گیا میں آپ کے دربار میں حاضر ہوا آپ توبہ قبول کرنے والے ہیں یا اللہ یا رحمان یا حیو یا قیوم برحمت کا استغیث یہ اس میں عظم ہے اس کو خوب پڑھو اور کہو یا اللہ جو کچھ میرے اوپر ہے میری شامت عمال ہے یا اللہ اتنا بوجھ مجھ پر نہ ڈالیے کہ اٹھانے سے نہ اٹھ سکے اور یا اللہ یہ دعا آپ ہی نے عطا فرمائی ہے بندوں کو ہلاکت سے بچا لے کے لیے یا اللہ آج دنیا جہنم قدہ بنی ہوئی ہے تمام تر نفسانی اور شیطانی عمال سے اور مجھ میں اتنی ایمانی طاقت بھی نہیں یا اللہ مجھے تو دعا کرنا بھی نہیں آتی یہ آپ ہی سکھا رہے ہیں یا اللہ مجھے توبہ کرنا بھی نہیں آتا یا اللہ میں دل سے بھی نہیں کہہ رہا صرف زبان سے کہہ رہا ہوں یا اللہ یہ گناہ بھی مجھ سے نہیں چھوٹیں گے کچھ تو میں چھوڑ دوں گا بعض مجھ سے پھر بھی نہیں چھوٹیں گے پھر میں ڈرتا ہوں ان کے عذاب سے اور گناہ تو پھر گناہ ہی ہیں میں قدرت نہیں رکھتا ان کو چھوڑنے کی یا اللہ آپ ہی چھوڑا دیجئے اپنی رحمت سے اپنے فضل و کرم سے بچا لیجئے آپ ہی ندامت کی توفیق دے دیجئے آپ ہی ندامت قبول فرما لیجئے اور گناہوں سے میرے دل میں نفرت بٹھا دیجئے اور پکڑنا فرمائیے اور عذاب سے بچا لیجئے یا اللہ ہماری حالت بہت خراب ہے ہم آپ کی رحمتوں سے محروم ہو گئے شیطان نے ہمارے نفس پر قبضہ کر رکھا ہے ہم زلیل و خار ہو گئے ہماری بدعمالیاں معاف کر دیجئے ہمیں تمام اہل و عیال کو سارے عالم کے سارے مسلمانوں کو معاف فرما دیجئے شامت عامال سے نجات عطا فرمائیے ہم کو دنیا آخرت میں حیات طیبہ نصیب فرمائیے ہماری عاقوت بخیر فرمائیے جو آدمی ایمان اور عمل صالح کے بغیر گیا بڑا دھوکہ کھایا ارے یہ تو سب دیکھا تھا سب سے بڑا دھوکہ فیرون کو لگا زیادہ چیزیں جس کے پاس ہوگی جتنے اوپر سے گروگے ہتنا چھوٹ لائے سب سے بڑا دھوکہ فیرون کو لگا جان اور مال کا غلط استعمال زبان کے غلط بول آنکھ کا بہکنا دل کی غفلت گناہ نافرمانی دنیا کا سارا فساد خود غرض عقل کی پیداوار آدمی کے پاس کیا ہے روح ہے جسم ہے مال ہے رشتے دار ہیں اور آمال ہیں ان چیزوں کا مجموعہ ہے آج اب جو برا آدمی ہے ٹھیک سے عمل نہیں کر پایا احتحان میں فیل ہو گیا یہاں پہ کیا ہوا روح ملک الموت لے گئے جسم قبر میں کیڑے لے گئے مال ورثہ لے گئے رشتے دار سب بھول گئے اور آمال قیامت میں مظلوم دعویدار آئیں گے اور اس کے نیک عمل لے گئے اور اپنے برے عمل اس کے لے گئے پورا خسارہ یہاں کا ہوا اور جو نیک آدمی ہے اس کے ساتھ کیا عمل ہوگا صالحین اولیاء اللہ ان سے محبت رکھنے والے ان کی طرح بننے کی کوشش کرنے والے روح آلہ اللہیین درجات میں آسمانوں میں پہنچائے گی جسم جس کو اللہ محفوظ رکھنا چاہے مال اس کے لئے صدقہ جاریہ ہو گیا ایسے کام کر گیا مال سے صدقہ جاریہ امت کو فائدہ ہو رہا رشتہ دار اتنے محبت کرنے والے اس کے لئے حصال سواب کر کر کے بھیج رہے ہیں اس کے لئے حج کروا رہے ہیں دوسروں کے آمال کا سواب بھیج رہے ہیں اور آمال وہ اتنے لے گیا کہ پہاڑوں کے برابر لے گیا جیبال الحسنات پہاڑوں کے برابر نیکیاں لے گیا وہاں کام آئے ہیں چیز وہی ہے آدمی اپنی نیت بدل لے اور کوشش کرے اللہ پاک بہت دینے والے ہیں بہت دینے والے ہیں ساری دنیا کے عربوں انسانوں کی خوشیاں لذتیں راحتیں عیش آرام ایک جگہ جمع کر لیں یہ سب ملکے ایک جنتی مومن اور مومنہ کی خوشی اور عیش آرام کے برابر لیں جنت کی لمبائی چوڑائی آسمان اور زمین سے زیادہ اس کے پھل دودھ سے زیادہ سفید شہد سے زیادہ میٹھے مکھن سے زیادہ نرم جنت کے کھانے اتنے ذائقے دار کہ ہر لقمے پر مزہ بڑھتا جاتا جتنا چائیں کھائیں باتروم جانے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی دل بہلانے کی ہر چیز آنکھوں کی تھنڈک کا سامان محلات نہریں چھیلیں پارک میدان آدمی اڑتا پھر رہا ہے ہزاروں سال جنت میں تفریح کر رہا ہے نہ وہاں کوئی کہے گا نماز پڑھئے حس کو جائیے خدا رکھئے وہ تو ایک پیس تھا آپ کے لئے یہاں پر آپ پیس کی ہزاروں ہزار سال آپ تفریح کی جنت کی مٹی خوشبودار پاکیزہ صبح کا سہانہ وقت ہے ہلکی ہلکی روشنی ہے نہ وہاں سردی ہے نہ گرمی ہے نہ ہیتر کی ضرورت ہے نہ پنکھے کی ضرورت ہے جب چاہے درخت میں جھول رہا ہے اور جب چاہے نہروں میں تفریح کر رہا ہے جب چاہے ہواں میں اڑ رہا ہے جو چاہیں گے وہ ملے گا بھائی جو آدمی دنیا سے دل لگائے گا ایک دن دنیا سے جدا ہو جائے گا جو آدمی اللہ سے دل لگائے گا جنت کے شوق میں رہے گا ایک دن وہاں پہ پہنچ جائے گا اللہ تعالی ہمیں آپ کو ساری امت کو جنت الفرداد سے دعا رہتا فرمائے دعا فرمائے درود شریف پڑھ لیں انشاءاللہ آئندہ ہفتے یہ حلقہ ساڑھے چھے بجے کیاٹل کے وقت کی مطابق ساڑھے چھے بجے مغرب کے بعد شروع ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب اللہ حمین اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلیتا علی ابراہیم و علی ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک اللہ محمد و علی محمد کما بارکتا علی ابراہیم و علی ابراہیم انکا حمید مجید یا اللہ یا رحمان یا کریم یا ذل جلال والکرام یا حیو یا قیوم یا اول الاولین یا آخر الاخرین یا ذلقوبت المتین یا رحم المساکین یا ارحم الراحمین یا اللہ ہم کمزور ہیں ناشکرے ہیں یا اللہ ہم جاہل ہیں اور غافل ہیں یا اللہ ہم گناہوں میں دوب گئے یا اللہ آپ کے جتنے حکم سے ہم نے توڑ دیئے جتنے مطین سے غلط استعمال کیا یا اللہ جو وقت ملا ہم نے ضائع کر دیا یا اللہ ہم حسرت افسوس کے ساتھ آپ کے دربار میں حاضر ہوئے یا اللہ آپ کے سوا کوئی خرابی کو درست کرنے والا نہیں یا اللہ ہمیں غفلت سے مشکل سے شرمندگی سے نکال لیجے یا اللہ ہمارے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دیجے یا اللہ یا رحمان یا کریم یا ذل جلال والاکرام یا اللہ آپ کا شکر ہے تمام مخلوقات کی تعداد کے برابر آپ کے عرش کے وزن کے برابر آپ کے کلمات کی تعداد کے برابر یا اللہ آپ کا شکر ہے ہر پلک جھپکنے کے وقت اور ہر سانس لینے کے وقت یا اللہ آپ سب کچھ دیکھتے ہیں سب جانتے ہیں ہماری ہر بات سنتے ہیں یا اللہ آپ کے پاس ہر چیز کے خزانے ہیں مخصرت کے خزانے صحت آفیت کے خزانے عزت امن سلامتی کے خزانے اولاد کے خزانے علم کے خزانے یا اللہ ہمیں ہر بھلائی اطا فرما دیجے ہر بھلائی سے بچا دیجے یا اللہ امت کی گناہوں کی بخشش فرما دیجے یا اللہ امت میں جو لوگ بیمار ہیں ان کو یا اللہ شفاء کاملہ نصیب فرمائیے یا اللہ جو مرحومین دنیا سے رخصت ہو گئے یا اللہ ان کی مغفرت فرمائیے جنت الفردوس میں مقام عطا فرمائیے یا اللہ آپ کی جتنی رحمتیں برکتیں رحمتیں اترتی ہیں یا اللہ حج کے دنوں میں اترتی ہیں عشرہ ذی الحج میں اترتی ہیں یا اللہ کعبہ شریف میں منا میں حرفات میں مزید نبوی شریف میں روضہ مبارک کے پاس یا اللہ کی جتنی رحمتیں اترتی ہیں رات کے آخری پہر میں مسجدوں میں یا اللہ متمام رحمتوں کے یا اللہ محتاج ہیں یا اللہ ہمیں عطا فرما دیں اپنی رحمت سے فضل سے احسان سے یا اللہ ہمارے ساتھ آسانی کا معاملہ فرما دیجئے تمام دشمنوں آفتوں بلاوں مصیبتوں حادثات سے محفوظ فرمائیے یا اللہ حیات طیب آتا فرمائیے یا اللہ ہر ساتھ آپ کی یاد ہو ذکر و شکر کی توفیق دے دیجئے یا اللہ ہمارے گناہوں کو ہم سے چھڑوا دیجئے یا اللہ شیطان و نفس سے بچاؤ دے دیجئے یا اللہ ہمارے خروم پیار محبت امن سلامتی عطا فرمائیے اللہ بچے بچیوں کی سب کی حفاظت فرمائیے ان کو علم نعافع عطا فرمائیے یا اللہ جو رمضان میں جو ذوق شوق عبادت کا ہوتا ہے یا اللہ سال بھر ہمیں عطا فرمائیے یا اللہ جو آپ کے نیک بندے بندیاں حج کو گئے ہیں یا اللہ ان سب کے جانے کو رہنے کو حج کے سفر کو آسان فرمائیے یا اللہ جو دعائیں ذکر ان کو ہر وقت اچھی باتوں کی توفیق دے دیجئے یا اللہ ان کی دعاؤں میں ہمارا حصہ بھی ہو جائے یا اللہ ہم سب کے دلوں میں جو نیک خواہشات ہیں حاضرین حاضرات ہمارے بھائیوں بہنوں کے دلوں میں جو جو نیک خواہشات ہیں یا اللہ سب کو غائب سے پورا فرمائیے ہیں ہمارے بھائیوں ہمارے بھائیے منہوں والأموات انکا سمی قریب مجیب دعوات اللہم لا تفرق جمعنا هذا الا بذنب مغفور والسعی مشکور وعمل صالحا متقبل مبرور برحمتك يا عزیز يا غفور ربنا تقبل منا انکا انتا السمی العليم وطب علينا انکا انتا التواب الرحیم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرہ حسنة وقناہ باب النار اللہ تعالیٰ علا خیر خلقی محمد وعالی واصحابی اجماعین برحمتك يا رحمت محمد واصحابی اجماعین